تیب اردگان کی ایسی شخصیات سے ملاقات کہ امریکہ کے ہوش اڑ گئے دھمکی دے ڈالی امریکہ نے ترک صدر رجب تیب اردگان کی حماس قیادت کے ساتھ ملاقات پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ترکی کو سفارتی طور پر تنہا کرنے کا اشارہ دے دیا عالمی خبر سائندارے کے مطابق گزشتہ ہفتے ترک صدر رجب اردگان اور فلسطینی تنظیم حماس کی قیادت کے درمیان ہونے والی ملاقات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے امریکی دفتر خارجہ کی ترجمان نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ امریکہ کو صدر اردگان کی جانب سے حماس کے دو رہنماوں کی میز پانی کرنے پر شدید اتراز ہے اس طرح کے رابطے ترکی کو تنہا اور دہشتگردی کے خلاف عالمی کوششوں کو متاثر کر سکتے ہیں امریکی دفتر خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر طیب اردگان حماس سے رابطے میں ہیں اور اس پار پہلی ملاقات یکم فروری کو منظر عام پر آئی تھی امریکہ بائیس اگست کو حماس قیادت کی اسٹامبول آمد پر شدید تحفظات کا اظہار کرتا ہے واضح رہے کہ حماس کو امریکہ اور یورپ میں دہشتگرد تنظیم قرار دے دیا گیا اور اس کی قیادت کی گرفتاری پر پچاس لاکھ امریکی ڈالر انعام رکھا گیا ہے ہفتے کے روز صدر طیب اردوان نے حماس کی قیادت کے ساتھ ملاقات کی تھی جس میں تنظیم کے سربراہ اسماعیل حانیہ بھی موجود تھے بعد ازا پیر کو ترک ایوان صدر کی جانب سے ملاقات کی تصاویر جاری کی گئی جس امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے سخت رد دیا مل ساہر کیا گیا یاد رہے کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے ماں بین ہونے والے معاہدے کے بعد ترکی کے صدر طیب اردوان نے نہ صرف اس معاہدے پر شدید تنقید کی تھی بلکہ امارات سے سفارتی تعلقات موت تل کرنے کا اندیا بھی دیا تھا موسیقی